وزیر خزانہ مفتہ اسمائل نے مالی سال دو ہزار بائیس دیس کا بجٹ پیش کر دیا خوامی سمنی میں کہا انہاں مالی سال بجٹ کا حجم نو ہزار پانچ سو دو ارب روپے ہے بجٹ خسارہ پانچ ہزار ایک سو ارب روپے رہے گا قرض اسود کی ادائیگی پر تین ہزار نو سو پچاس ارب روپے خرچ ہوں گے دفاعی بجٹ کے لیے پندرہ سو تئیس ارب روپے مخفص کیے گئے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں پندرہ پیسد پنشن میں پانچ پیسد اضافہ بھی منظور سامخ دور میں ہر چیز کی قیمت بڑھیں مہگائے میں پاکستان دنیا کے بڑے ملکوں میں تیسرے نمبر پڑھا گیا عمران خان نے اکتر سال جتنا قرضہ چار سال ملیا ہم مشکل پیسنوں کے لیے تیار ہیں وزیر خزانہ مفتہ اسمائن کی خوامی اسملی میں بجٹ تقریر کہا مشکل پیسنوں کی کڑی اب بھی مکمل نہیں ہوئی اتنے موبائل فون بدلنے کا فیشن نہیں جلے گا نئے بجٹ میں حکومت کا درامدی موبائل فونز کی درامت پر لیوی آیت کرنے کا فیصلہ درامدی فونز پر سو سے سولہ ہزار روپے تک لیوی ان کی تجویز دے دی گئی تیز رولر کے موبائل فون پر سو روپے لیوی آیت کرنے کی تجویز دی گئی نیا بجٹ موشی سے کام لے کر آئے گا آئی ایم ایپ کی سخ شرائط کے باوجود تنخواہ دا تبقے کو ریلیف دیا گیا وزیر اطلاق مریمورنک زیب کی اسلام پاپ میں میڈیا سے گفتگو وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسن اقبال بولے نئے بجٹ میں امیر تبقے پر ٹیکس لگانے کی تجویز شامل ہے غریب تبقے پر بوجھ کم کرنے کی کوشش کی ہے میاری بھیج کی درامت پر سیلز ٹیکس خاتم کر دی گیا ہے آئندہ مالی سال بجلی شعبے کے لیے تیتر ارب روپے مختصت بنائی ڈیویجن کے لیے تنتالس رب تیرہ کرو روپے رکھے گئے بڑے ڈیمو کے لیے سا رب روپے جبکہ محمد ڈیم کی جل تفمیر کے لیے بارہ رب روپے خرج کیے جائیں گے وزیر خزانت اعلان ایوان کو بتایا ترقیاتی پروگرام ریلوے کے لیے بتیس رب چونسٹھ کرو روپے مختص کیے گئے آلہ تعلیم کے لیے چوانیس رب سترہ کرو روپے رکھے گئے مالیاتی بل دوہزہ بائیس تریس کی کوپی وزیر خزانہ بفتہ اسمائل نے سینٹ میں پیش کر دی اوپوزیشن کا حتجہ شوٹ شرابہ بجٹ نامنظور کے نارے شہمن سینٹ نے بجٹ پر اراکین سے سفارشات سات روز میں طلب کر لی ملک میں زر مبادلہ سولہ ارب کی حدود کو چھوک رہا تھا اب نو ارب پر پہنچ گیا ہے سرمایہ کاری رک گئی سوت کی شراب پندرہ فیصد تک جا پہنچی وائز شیرمن پی ٹی آئی شہ محمود قریشی کی حکومتی پالیسیز پر کری تنقید آسد امر نے ٹوئیٹ کیا سازش کے نتیجے میں حکومتی تبدیلی کا خمیازہ عبام بھوکت رہے ہیں ڈاکٹر آمر لیاخت حسین کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی آہوں سسکیوں میں عبداللہ شاہ خاضی مزار کے ہاتھے میں تطویم کر دی گئی مرہوم کے اہل خانہ میت کا پوسٹ موٹم نہیں کرانا چاہتے مرہوم کے بچوں کی سٹی کورٹ میں درخواست وزیراعظم کا بلوچستان برخصوص گوادر میں وشلی کے مسائل کے حل کے لیے بڑا اگناف گوادر میں گھریلو سارفین کو سولر پینل فراہم کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی ٹوانسپیشن لائنز پر پیش رفت کے جائزہ اشلاس میں گفتگو کہا گھریلو سارفین کو سولر پینل کے فراہمی وفاقی حکومت کا گوادر کے لوگوں کو تحفہ ہوگا موسیقی